عربوں کا فرجی وڑا کرنے والے بھگوڑلے نیرموڈی کے چرچے تو آپ نے خوب سنے ہوں گے نیرم کی آلشان زندگی کی کہانیاں بھی خوب سنی ہوں گے لیکن ہندوستانی بینکوں سے تیرے ہزار کروڑ روپے ٹھک کر بھاگنے والے نیرموڈی کا رہن سہن کیسا تھا یہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیوز نیشن کی ٹیم آج آپ کو دکھا رہی ہے نیرموڈی کے اس بنگلے کے چپے چپے کی کہانی جہاں ہر ذرے سے نیرموڈی کے اشوارام بھری زندگی اور آیاشیوں کے ثبوت ملتے ہیں جس کی راتیں ہیرے کی چکا چون میں گجرتی تھی جس کے شام کروڑوں کی ڈیل میں گجرتی تھی جو آلشان کارو بنگلو اور سیلیبرٹیز کی پارٹی میں مجھگول رہتا تھا اسی نیرموڈی کے بنگلے کے اندر پہنچا ہے نیوز نیشن ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں کہ نیرموڈی کا علیبا گستیز بنگلہ بہت آلشان ہے لیکن پہلی بار نیوز نیشن پر دیکھئے جس طرح بنگلہ یہ آلشان ہے اور اس وقت ہم بنگلے کے پہلے منزل پر یعنی کہ پہلے فلور پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو بہت خوبصورت نظارہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا آلشان کیا ہے اس بنگلے میں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلشان سویمنگ پول جو پہلے منزل پر بنگلے کے پہلے منزل پر یہ سویمنگ پول جو ہے وہ بنایا گیا ہے بہت آلشان یہ سویمنگ پول ہے اور یہاں پر یعنی آپ سویمنگ پول سے نکلتے ہیں تو باہر بقاعدہ آپ کو بیٹھنے کیلئے پورا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ دیکھئے کس طرح سے ایک دم ملائم مکملی یہاں پر جو کالین ہے وہ بچھایا گیا ہے اگر بھوک لگے گی تو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوگی تو باہر بقاعدہ یہاں پر دیکھئے کس طرح سے پینٹری وغیرہ کا پورا انتظام کیا گیا ہے یعنی کی ایشو آرام کے پورے سادھن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جس امارات کی عمر اب چند گھنٹوں کی بچی ہے اس کے اندر کے کھنڈھار دیکھ کر اس کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس وقت ہم بنگلے کے پہلے منزل پر ہیں اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں دراصل یہ ہال ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں میری داہینی طرف اگر میں اندر آؤں گا تو اندر آپ کو دکھا دوں یہاں پر کس طرح کے انتظامات کیے گئے آپ دیکھئے ایک دم ایڈوانس کیچن یہاں پر ایک ساتھ سیکڑو لوگوں کا کھانا جو ہے وہ بند سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میں دکھاؤں آپ کو یہ اوون ہے بڑا سا اوون ہے اسے دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ آخر کتنا آلی شان یہ ساجو سججا یہاں پر کی گئی کتنا آلی شان اسے بنایا گیا ہے یہ نیرو موڈی کا کیچن ہے جو کی ایڈوانس کیچن ہے اور جانکاری کی مطابق ایک بار میں سیکڑو لوگوں کا کھانا یہاں پر آرام سے بند سکتا ہے اب میں آپ کو لیک چل رہا ہوں نظر آئیں گے تمام ایلکوہل کے باٹلز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکر کے باٹلز جو ہے وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ تہکانہ ہے نیرو موڈی کے اس بنگلے کا جہاں پر اب تک کوئی نہیں پہنچا یہاں کے ایک ایک چپے چپے پر کس طرح نظر رکھی جا سکتی تھی اس کا کنٹرول روم یہاں پر دیا گیا ہے یہاں وہ کنٹرول روم ہے جہاں سے پورے سی سی ٹی وی کی مانیٹرنگ کی جاتی تھی نیرو ہیرو کا کاروباری تھا یعنی اس کے گراہک ویسے ہی تھے جو ہیرو سے کھیل سکتے تھے اپنے گراہکوں سے ڈیل کے لیے نیرو نے اپنے محل میں ایشو آرام کے سارے انتظام کر رکھے تھے بریسٹرچار سے کمائی ہوئی دولت کو نیرو موڈی کس طرح اپنی آیاشیوں میں اڑاتا تھا اس کے بانگی اس ڈانس فلور کو دیکھ کر ملتی ہے فائسٹر سوویدھاؤں سے لیش نیرو موڈی کے بنگلے کے اس حصے میں ہم ہیں جسے لانج بار کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ دراصل وہ ڈانس فلور ہے جہاں پر لوگ نشے میں دھوت ہو کر یہاں پر ڈانس کرتے تھے یہ وہ ڈانس فلور ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بقاعدہ یہاں پر انتظامات کے اگر بات کروں تو یہ پوری طرح سے وڈن ڈانس فلور ہے اس کے علاوہ دیم لائٹ کے لیے دیواروں میں میں آپ کو دکھا دوں کہ دیواروں میں دیم لائٹ کے لیے بقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں یعنی کی پوری فیل جو ہے لانج بار والی میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو لانج بار سے سٹا ہوا یہاں پر ایک بگل کا کمرہ ہے اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بگل کے کمرے میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں یہ لانج بار ہے اور یہاں سے جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تو لانج بار کے ایک دم باہر داہنی طرف یہاں پر وہ کمرہ ہے جہاں پر بقاعدہ پوجہ پارٹ کی جگہ ہوا کر دی تھی دیکھئے کس طرح کا یہ مندر ہے آلی شان مندر یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر بقاعدہ پوجہ پارٹ کیا جاتا تھا رائیگڑ کے علی باغ علاقے میں جہاں نیرو موڈی نے سارے نیم کانون توڑ کر یہ بنگلہ بنوایا تھا وہ سی ویو آلا تھا ذرا چھت سے اس کی تصویریں دیکھئے آپ دیکھ سکتے یہ ٹیرےس ہے اور یہاں اس ٹیرےس سے جو سامنے کی خوبصورتی ہے وہ دراصل میں دکھانا چاہتا ہوں سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی نظر جو ہے وہ ہریالی کے ساتھ ساتھ سیدھا سمندر پر جائے گیا اور سمندر کی خوبصورتی یہاں سے منتر مکد کر دینے والی ہے اور شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ نیرو موڈی نے یہ جگہ چوس کیا نیرو موڈی کے اس بنگلے کے زہادہر بیشکیمتی سامانوں کو پراوتر نیدیشالے نے زبط کر لیا ہے لیکن یہاں ملوے میں بھی کروڑوں کا مال ازباب ہے بنگلے میں ایک سے بڑھ کر ایک بیشکیمتی فرنیچر اور مورتیاں موجود ہیں باہر میں دکھا دوں یہ وہ بیشکیمتی فرنیچر ہیں جو باہر نکال کے رکھے گیا ہیں توڑا کاروائی سے پہلے انہیں نکالا گیا تھا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامان ہے اس کی علامہ سب سے مہتپونے یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا دوں تو گوتم بودھ کی بھگوان گوتم بودھ کی لیٹی ہوئی مورتی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اسے بھی ایڈی کے ادھکاری لے جانے والے ہیں لیکن اب تک لے جائے نہیں گیا ہے ایک سے بڑھ کر ایک آلیشان چیزیں جو ہیں بیشکیمتی چیزیں جو ہیں وہ نیروموڈی کے بنگلے سے نکلی ہیں اور بقاعدہ جو ادھکاری ہیں وہ ان سامانوں کی لسٹ تیار کر رہے ہیں اور اس لسٹ کو ایڈی کو سوپا جائے گا اس کے بعد ایڈی کے ادھکاری آئیں گے اور ان سامانوں کو اب دے کبجے میں لے لیں گے ویڈیو جینلسٹ سوریندر جادہوں کے ساتھ شیلیند سنگھ نیوز نیرشن علی باغ